اسلام علیکم ایرون آج ہم ریگولیشن نمبر چار کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے ریگولیشن نمبر ون ٹو اور ٹری کو ڈسکس کیا تھا یہ یاد رہے کہ یہ رسک مینجمنٹ کی ریگولیشنز ہیں جب ہم پرودینشل ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں چار کٹیگریز آتی ہیں جس میں سے ایک رسک مینجمنٹ ہے پھر گورننس ہے پھر آپریشن ہے آپریشنز ہے اور پھر کیوائی سینٹی منی لانڈرنگ ہے تو یہ بات ہے تو ہم نے اس سے پہلے جو میں نے دو ویڈیوز شیئر کی تھی اس میں پہلی دوسری اور پھر ایک میں تیسری ریگولیشن کو ڈسکس کیا تھا آج میں ریگولیشن نمبر چار کو ڈسکس کروں گی تو یہ جو ریگولیشن ہے ریگولیشن نمبر چار اس کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس میں سیکیورٹی ریکارمنٹ کی بات ہے اس میں مارجنز کی بات ہے اس سے پہلے جو ہم نے بیڈیوز رسکس کی تھی اس میں میں آپ کو ایکسپوزر کے بارے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے آلدھو کہ اس میں کلکولیشن کا نہ پروڈنچل ریگولیشن میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہم سے ریکارمنٹ کی جاتی ہے یہ بینک کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ریکارمنٹ سے اس کے مطابق وہ ڈسائیڈ کرتا ہے اور یہ ایک بٹا ریٹ نہیں ہوتا کہ مطلب ہے ایک ہی ایک ایکسپوزر ریٹ ہے آپ نے کلکولیٹ کر لیا تو چلیں جی کام آپ کا چل جاتا ہے نہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز میٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جس کے ذریعہ آپ کلکولیٹ کر لیں کہ ایکسپوزر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کلکولیٹ کیا جانا چاہیے یہ آگے آپ کو شاید انڈسٹینڈنگ اس کی ہو بھی جائے جو میں کہنے کی کوشش کر دی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سیکیورٹی ریکارمنٹس کا جو سب سے پہلا کلاوز ہے وہی کہتا ہے پارٹ اے جو ہے وہی کہتا ہے کہ all exposures shall be adequately secured secured یعنی کہ security ملک کو لیٹر کوئی نہ کوئی ایسی security رکھ کے آپ نے وہ جو ہے وہ لینڈنگ کرنی ہے یا investment کرنی ہے تو کوئی بھی آپ exposure کوئی بھی facility bank دے رہے کسٹمر کو borrower کو single obligor کو یا group میں یا company کو تو جو بھی exposure کو لے رہے بینک وہ adequately secured ہوگا اس کے بدلے اس نے کوئی کو لیٹر رکھا ہوگا however banks and dfis in aggregate may provide clean financing facility in any form up to rupees to million اس کا مطلب یہ ہے کہ single bank تو کرتا ہی ہے جو بھی کرے گا اور جب لینڈنگ کرے گا تو یا وہ borrower کو پیسے دے گا لینڈ کرے گا تو وہ adequately secured تو ہوگا اب یہ جو security رکھ کے پیسے دینا ہے جیسے for example collater رکھ لیتے ہیں تو collater رکھ کے پیسے دیتے ہیں کہ جو borrower ہے وہ default کر جائے تو وہ جو آپ نے security میں کچھ ہو سکتا ہے asset رکھا ہو ہو سکتا ہے کوئی اس کے documents رکھے ہوں وہ بیج کے پھر آپ bank recovery کر لیتا ہے ایسی جو لینڈنگ ہوتی ہے نا جو بینک دے رہا ہے borrower کو جس کے بدلے اس نے کوئی security رکھی بھی ہے جو کہ secured lending ہے اس کو بولتے ہیں clean financing تو یہاں پر یہ جو آگے clean financing کا term استعمال ہوئی ہے اس کا یہ ہی مطلب ہے جب یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ banks and dfis in aggregate تو اس کا مطلب ہے کہ not only a single bank consortium of banks بھی collectively جب ایک customer کو for example ایک bank نے ایک customer نے abl سے let's suppose allied bank limited سے loan لیا for example کچھ amount کا amount کا اس نے loan لیا nbp سے کچھ amount کا loan لیا اس نے hbl سے یہ different banks ہیں اگر اس نے different different banks سے loan لیا ہے تو یہ collectively aggregate جو sum ہے یہ 2 million سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور 2 million تک کی جو lending aggregate میں سارے banks کی ملا کے بنتی ہے وہ بھی secured ہونی چاہیے تب اسے clean financing آپ کہیں گے clean financing facility صرف یہ single borrower کے case کی بات ہو رہی ہے ابھی میں company کی بات نہیں کر رہی financing facilities granted without securities یعنی کہ unsecured جو lending کی جاتی ہے جو unsecured facilities جاتی ہیں including those granted against personal guarantees وہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ security کو demand نہیں کرتے customer سے اور آپ اسے کوئی facility financing facility دے رہے ہیں لیکن آپ اسے security demand نہیں کرے لیکن security لینے کی بجائے آپ نے اسے کوئی collateral رکھنے کی بجائے اسے آپ نے کوئی personal guarantees لے لی ہیں تو اس facility کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ clean نہیں ہے وہ بھی clean facility ہے یعنی کہ یہاں سے دو باتیں واضح ہوگئی ایک بات یہ کہ آپ نے اگر کوئی collateral رکھا ہے اور collateral رکھ کے آپ نے single obligor کو loaning کی ہے کوئی facility financing facility دی ہے وہ بھی collectively سارے بینکوں نے مل کے 2 million تک اسے secured lending کی ہے وہ بھی that is also fine پھر اگر let's suppose آپ نے secured lending نہیں کی لیکن آپ نے personal guarantee لے لی ہے that is also clean financing وہ بھی clean financing facility ہے یہ single obligor کے case پر بات ہو رہی ہے یہ بھی یہ بات important ہے اور یاد رکھنے والی ہے اچھا آگے جلتے ہیں اب ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جس میں سمجھنے والی بات ہے کہ clean facility کیا ہے secured کیا ہے اچھا اس میں obligate lending کیا ہے اور اس کی limit کیا ہے یہ ہمیں تو پتہ چل گیا personal guarantee ایک important point ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ایک بات اس میں یہ ہے کہ جب bank clean financing facility دے رہا ہے for example جب وہ grant کر رہا ہے تو bank and dfi shall obtain a written declaration to the effect that the borrower has not availed such facilities from other banks and dfis یعنی کہ اس دیکھو اب میں جیسے for example اگر abl bank ہوں as a banker granting a facility a clean facility to some individual borrower تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں چیک کروں اس کی eciv report نکال کر دیکھوں کہ اس کا total credit جو limit ہے وہ اس کی کتنی capacity کتنی ہے اس کی ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اور بینکوں سے یہ جو یہ جو confirmation ہے یہ جو scrutiny ہے یہ جو diligence ہے due diligence کرنا یہ بینک کا فرض ہے ہے کہ جب وہ facility grant کرے تو وہ bank کو چیک کرنا ہے اسے written declaration لینی ہے بورور سے کہ اس نے کوئی facility جو ہے in the prudential regulation r1 shall be observed however banks and dfis rated below a3 یعنی کہ یہ ریٹنگ ہے بیسکلی جو credit rating agencies کری ہوتی ہے نا یہ triple a ہوتا ہے double a ہوتا ہے جسے a3 triple a is کا مطلب triple b ہے یعنی کہ b3 اسی طرح a2 a1 اسی طرح negative میں بھی جاری ہوتی ہے تو یہ جو ریٹنگ ہے اس کی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو r1 میں جو انہوں نے single obligor کے لئے آپ کو ہم نے یاد ہوگا کچھ ہم نے limits پڑی تھی وہ اس پہ اپلی کے بھل ہیں single obligor کے لئے لیکن اگر جو bank کی جو credit rating agencies ہیں انہوں نے اس کی rating below کی ہے جو banks کی rating اگر below کیوئی ہے a3 ہے یا triple b کیوئی ہے اس سے اس سے نیچے یہ highest ranking ہے نا اس سے جو below ranking جو اگر کی گئی ہے کسی bank کی تو clean exposure limits in para 1 shall be applicable تو پھر یہ جو میں نے پہلے آپ کو باہ بتائی جو پچھلی سلائیڈ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی یہ والی یہ اس پہ تب applicable ہوں گی اگر bank کی rating below triple a or triple b ہے otherwise جو ہم نے r1 میں جو regulations پڑی تھی وہ regulations اس پہ applicable ہوں گی ٹھیک ہے یہی بات اس میں لکھی ہے اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں in case ڈی ای فائز ان پاکستان single obligor limits given in potential regulation r1 shall be observed ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے however banks ڈی ای فائز rated below a3 bank rate ہوگا نا bank کی rating ہوتی ہے تو bank کی اگر جو rating ہے وہ credit agency نے کی ہے وہ credit rating agency جس کو آپ کا regulator مانتا ہے جو اس کے panel پہ ہے تو اس نے اگر اس کی rating below a3 کی ہے یا triple b یہ for long term اور short term مل کے لیے a3 ہونی چاہیئے اگر a3 سے کم ہے in the short term and triple b سے کم ہے in the long term تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ بھی ہم نے اے powerpoint discuss کی ہے یہ والی limits اس پہ applicable ہوں گی otherwise وہ limits applicable ہوں گی جو ہم نے r1 میں پڑھی تھی ٹھیک ہے in case of nostril balances with financial institutions abroad banks shall prudently set limits duly approved by their board of directors and that shall be exempt from the above limits nostril balances کیا ہوتے ہیں nostril balances وہ accounts ہوتے ہیں جو آپ کا bank foreign currency maintain کرتا ہے foreign 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 nostril account اس کے اپوزے ٹھیک ہوتے ہوتے جس for your knowledge بتا رہی ہوں اس کو کہتے ہیں واسٹرو واسٹرو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مطلب جیسے for example اگر میں national bank و پاکستان سے belong کرتی ہوں تو national bank و پاکستان اگر let's suppose کو اس کو کورسپونڈنٹ بینک کر رہے کوئی LC کھول رہے تو اس کے پیسے جس کورسپونڈنٹ بینک جو اپنے پاس رکھے گا تو پھر وہ کسٹمر کو ریلیز ہوں گے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ واسٹرو ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ account جو کوئی کورسپونڈنٹ بینک ہمارے بینک کے بحاب پہ رکھے گا اپنے پاس اس کو کہتے ہیں واسٹرو تو نا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بینک نے اگر کوئی فورن کرنسی جو ہے وہ ہولڈ کی ہوئی ہے کسی دوسرے بینک میں account کھولا وے اور اس میں فورن کرنسی رکھی ہوئی ہے جیسے جی پی مورگن میں پاکستانی کسی بینک نے account کھول گے اس میں فورن کرنسی رکھی ہو تو یہ نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اگر کرنے ایسے ایسے کسی ہو جاتی ہے اگر پیسے پڑے اکاون میں پڑے ہوں نوالی بینک کا ہے جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ہم اس کو اس کا اس کوپ نہیں ہے مقصد تھا کیا کو بتاؤ ہوتے سمجھ میں صحیح آئے گا تو ان کیس ہو نوست رو بیلنس ایس بیت فائننشل انس انس تیوشن ابراوڈ اب سمجھ میں آتی یہ بات بینک ایسے کوئی اکاونٹ مینٹین کر رہا رہا ہے دوسرے ملک بینک اس کے کیس پھر خود ڈیسائیڈ کرے گا اپنی پڑھا اس پہلے جو پڑھی وہ پھر نہیں ہوں گی ٹھیک بینک سن ڈی ایس ڈی بار بار کہ رہی ہوں ڈی ڈی بیلوپ خیل چیز بیدھیان رکھنا ہے جو پیچھے ہم میں جو پڑھے یا جس کے الابہ ہم نے بات کر لی اس چیز کا بیدھیان رکھنا کہ ایسی اتنی زیادہ نا لینڈنگ شروع کر دے کہ اپنی ایقوٹی سے بھی آگے نکل جائے یہ اس میں بات دکھی ہے اپنی اپنی اس سے اس سے ایسی نہ کرے ایسی پوائنٹ او ٹائم جو ہے جو بات آگے کچھ پوائنٹ ہیں یہ ایک سی کے کیس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی سارے کیس میں آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سپشنز کیا ہیں جتنے بھی ساری جو رولز ای بی سی دی پوائنٹ بتائیں ہیں ان کی ایکس پوائنٹ ہیں جن پر یہ ساری پوائید to finance the export of commodities eligible under export finance scheme backed by lcs اس کے باد آجیں financing covered by guarantee of pakistan export finance guarantee agency up to the amount of guarantee اچھا پیال ایک دوہ دیکھ لیتے ہیں پیو بتاتی ہوں کہ ان میں چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی loans advances پیو ڈیو 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 پاکستان instructions یہ جو ساری باتیں میں نے لکھی ہے اگر آپ notice کریں تو اس میں جو بھی ادھارہ ہے نا for example جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گی جیسے export finance guarantee ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے لون اپ یہ بات ہے نا بینکی وہ گورنٹ سے ریلیٹڈ بات ہے اچھا انیویسمنٹس ان سیو آئیز ان انٹر بینک پلیسمنٹس ویدن بی ایف سیز آم پوائید دا انیویسٹی بی ایف سیز کے لیے جو separate deal ہوتا ہے اس میں نہیں آتی ان کے لیے الگ regulations فالو کیے جاتے تو یہ بات ہے پھر یہ اگر انسی انسی ایف سیز ہیں اور ایشو بائی ایدر بینک ہیں تو کوئی بینک ایسے تو بینک 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 کو ہی کار رہا ہے تو اس یہ چیزیں اگر وار آخری پوائنٹ ہے یہ والا کہ will be free to decide about obtaining security security لیٹر لے کی بات ہے اگر is the lc facility یہ letter of credit ہی ہو دی ہے for interim period and that is from the date of opening till there finally jo attitlement ہو جاتی ہے documents to the goods ki جب receive open lc کر na وہا سے لے کر جب تک آپ documents receive ہوتے ہیں یہ بات ہے مضب یہ bank decide کرتا ہے کتنا collateral لنے کتنی security رکھ نہیں ہے تو یہ بات ہے پھر ریکوارمنٹ پرسنل گارٹی جب پچھلا پوائنٹ ڈسکاس کیا تو اس میں میں نے بھی بتایا کہ clean facility دینی ہے secured ہونی چاہیے اور اس کی جو بھی رینج نے prescribe کی بھی ہے لیکن personal guarantee بھی اگر ہوتی ہے تو that is also constitute a clean facility تو اس case میں یہ point ہے کہ banks and dfis formulate a policy dually approved by their board or their therefore جو state bank یا regulator لےٹر ہوتا ہے نا اس کا کام آپ کو ایک قانون law provide دینا ہوتا ہے اب اس law کی جو implementation ہے نا اس law کو کیسے لاغو کرنا ہے وہ policy کے through ہوتا ہے اور وہ bank her bank کی اپنی اپنی ہوتی ہے اگر وہ چاہیں تو personal guarantee کے لئے وہ decide کر سکتے ہیں کہ کتنا ملو کیا جو ہے وہ لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو لنک بھی کر سکتے سکتے ریٹنگ سے بور کی جتنی اچھی ریٹنگ ہے تو یہ اس حساب سے بات ہے یہ کچھ دی ہیں بیسیقل آپ کو بین میں پھر دیکھیں مارجن ریکارمنٹ کی بات ہے بین دی فری بین فری سوال کیا کس طرح یہ دیکھیں یہ جیس بیسی بیسی بیری کرتا یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ اس طرح سے مارجن کلکولیٹ ہوتا ہے یہ بیری کرتا ہے یہ سوڑا آپ کو آئیڈیا ہوگا مارجن اس کی بات کریں مارجن بیسی کلی آپ جو انٹرس چارج کرے ہوتے ہیں انہیو فیسی لیٹی جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اچھا بینک دیف ڈیف آئیز آر free to determine the margin requirements on 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 facilities provided by سوڑننگ کیا ہے بینک ڈس پروفائل کو دیکھتے مارجن ڈیسائیٹ کرے گا تاکہ اس کے اپنے بھی سکی اپنا بھی پرسنٹیج ایڈ کر لے گا exposure against the shares of listed company shall be subject to the minimum margin یہاں پہ یا نہیں رکھے گا keeping in view liquidity trading activity share لے کے رکھ لے لیکن market میں کوئی خردہ خریدار ہی نہ خریدار ہی نہیں تو یہ ساری چیز ہے bank determine کٹا ہے banks and dfis will monitor the margin at least on weekly basis and will take appropriate action for top up and sell out on the basis of their board board کے جو approved policy ہے اس کے مطابق اس کو line کرتے رہنا ہوتا ہے from the borrower enabling the bank to do this bank change to customer learn a dروازے پہ بھئی آپ نے کیوں کی ہے یہ bank کی policy ہے bank credit جو policy ہے کیونکہ bank سب سے prime purpose اپنا interest secure profit run to ہے بزنس کے basic purpose ہوتا ہے لیکن اپنی جو stake پہ رکھے اپنی existence bank نہیں کرتا پھر exposure against tfc finance certificates ہیں جو کے rate ہوئے ہیں triple b and above by credit agency on the approved panel ایسی بھی نہیں کوئی بھی credit agency آجائے اور آپ ریٹنگ دے دے سنہا تو corruption کے chances بڑھ جاتے ہیں وہ credit agency جس کو approved کی ہے state bank اور ان کے panel پہ ہے وہ اگر kfc کو rate بھی تو پھر اس میں آپ کتنا margin رکھ سکتے ہیں 20 کسی اس قسم کی جو product ہوتی ہیں جن کے لیے bank services لی جاتی ہیں تو یا جو بھی سینائری ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس پھر مارجن 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 تھا اس پیچھے 30 مارجن تھا اس میں دیکھیں 100% مارجن ہے کیونکہ somewhat حامفل پرڈکٹ ہے تو یہ کسی بھی پرپرس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ستیل مارجن وہ 100% ہے تو یہ اس میں بتایا گیا کہ پہلی چیز پہلی 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 گرمنٹ نوٹیفیر ان ٹرمز بیوی بیوی سیکولر لیٹر نمبر 5 ڈیتی 4 2002 تو یہ بیسی گی ہنگی 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 بھی چارج کریں گے اس کے رابعہ آپ ان ایڈوائز کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے جو کہ سیڈ بینک نے اپنے سرکولر میں دیں تو یہ تو صرف ایک بات ہے نا ضروری تو نہیں کہ پوری دنیا میں سارے کسی یہ ہی لے کے آرہے ہوں یہ چیز امپورٹ کریں اس لی لے رہے ہوں یہ پوری لسٹ ہے اس پوری لسٹ کے مطابق دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق چارج کیا جاتا ہے اگر ہم کو فائل دکھا دیتی ہوں جس دیکھیں یہ مینج جو ڈلیس ڈاؤنلوڈ کیا نا یہ کسٹم کی ویب سائٹ سے جا کے میں دیکھ ہے ایف بی آر میں جا کے میں جا کے میں دیکھا تو یہ اس میں تھا یہ دیکھیں 2815.1200 2815.1200 اور یہ کوئی بھی solution ضروری نہیں کسٹ کوئی بھی solution soda الائل کوئی چیز ہے یہ ساری چیز یہ پر مینچن کی ہے ایڈ نمبر دیا ہے دیکھیں پوری سیریل ہے ساری ساری چیز ہیں جو آپ import کرا سکتے ہیں اس میں ٹیکس سے related information ساری دی گئی ہے بیس ساری پھر سٹیسٹیسٹی سفکس ہے پھر ڈسکرپشن دی ہے پاکستان کسٹم تیریف ہے بیس کلی تو یہ وہاں سے چیز دی گئی ہے تو یہ that was all for today i hope کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولیشن جو رہ گئی ہیں وہ بھی اپلوڈ کرتی رہوں تو اپنے بہت سار خیال رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ